السلام علیکم جی آج ہم آخر کار پریڈ گراؤنڈ پہنچ گئے ہیں یہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت سے اتنی خوف زدہ ہی حکومت کہ پیر کے دن ہم نے اپلیکیشن ڈالی اور اپلیکیشن ڈالی اس پریڈ گراؤنڈ کی جو آج سے چند سال پہلے ایک تحریک انصاف کے ہی کیس کے اوپر عدالت کی ہدایات کے مطابق اسلامباد کی انتظامیہ نے چنی تھی یہ جگہ کہ ادھر آئندہ جلسے ہوں گے اسلامباد کے اب عمران خان کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کی تو اتنا پتہ ہے نہیں کہ اتنے بڑے گراؤنڈ کے اندر جلسہ کر سکے لیکن تحریک انصاف یہاں پر ایک سے زیادہ دفعہ جلسے کر چکی ہے فیصل جاوے جب پہلا یہاں پر ہمارے جلسے ہوا تو اس سے بھی زیادہ نوجوان ہوتے تھے یہ اب بڑے ہو کے سینیٹر بن گئے یہ لیکن یہ خوف زدہ حکومت میں ساڑھے چار دن گزارے ہیں تاکہ کسی طریقے سے انتظامات میں خرابی ہو سکے لوگوں کے دماغ میں کوئی بھام پیدا کیا جا سکے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بیرونی مداخلت سے بننے والا نظام اور یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر دیا کہ پچھتر سال نقصان اٹھانے کے بعد اب غلامی نامنظور ہے اور ہم نے ہر صورت میں یہ تحریک جاری رکھ رہی ہیں جب تک ساری قوم کو نہیں ساری دنیا کو یہ پیغام نہیں چلا جاتا کہ پاکستان میں اب فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے کوئی پند کمرے کی سازش کوئی طاقتور ایک رات میں نہیں چلتا ہونا یہاں جس پریشہ ناہر میں لوگے ہیں